حضور عبال اسمبلی حلقے کے زمنی انتخاب کے ووٹوں کی منگل کو ہونے والی گنتی کے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں ووٹوں کی گنتی کا آغاز صبح آٹھ بجے سے ایس آر آر ڈگری کالج کریم نگر میں ہوگا پہلے سات سو ترپن پوسٹر بائلٹس کی گنتی کی جائے گی جس کے بعد ای وی ایمز کے ووٹوں کی گنتی کا کام کیا جائے گا اس حلقے میں دو لاکھ چھتیس آزار آٹھ سو تریتر رائے دہندوں کے برخلاف دو لاکھ دو سو چھتیس نے اپنے حق رائے دہی سے استفادہ کیا الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے جاری کردہ رہنمائی آنہ قطوط کے مطابقی ووٹوں کی گنتی کی جائے گی اس موقع پر دفعہ ایک سو چمالی نافذ کر دیا جائے گا اور گنتی کے مرکز کے خریب عوام کے جمع ہونے یا پھر پانچ سے زائد افراد کو گنتی کے مرکز میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی مرکزی الیکشن کمیشن کے رہنمائی آنہ قطوط کے مطابق کامیابی کی ریلی کی بھی اجازت نہیں ہوگی دو بڑے ہاؤس میں ووٹوں کی گنتی کی جائے گی اور سات ٹیبوس گنتی کے ہوں گے اونتداروں نے بتایا کہ دو پہر تک باویس راونڈ گنتی کے بعد گنتی کی تکمیل کا امکان ہے تلنگان ہائی کوٹ نے خانون حق معلومات کے سلسلے میں چیف سیکریٹری سومیش کمار کی جانب سے جاری کردہ سرکولر پر عمل آوری پر روک لگا دی ہے چیف جسٹس سی ایس شرما کی زیر قیدت ہائی کوٹ کی بنچ نے اس سرکولر پر عمل نہ کرنے کی حکومت کو ہدایت دی ہے چیف سیکریٹری کے اس سرکولر پر سوال اٹھاتے ہوئے آر ٹی اے جہدکار جی سرنیوہ سراؤں نے ہائی کوٹ میں مفاد عامہ کی ایک درخواست داخل کی تھی اس درخواست کی سماعت کرتے ہوئے چیف جسٹس کی زیر قیادت بنچ نے تا حکم ثانی اس پر عمل آوری پر روک لگانے کے احکام جاری کے ساتھ ہی حکومت کو ہدایت دی کہ اس معاملے پر تفصیلی حال افنامہ داخل کیا جائے واضح ہے کہ چیف سیکریٹری نے یہ سرکولر جاری کرتے ہوئے پبلک انفارمیشن آفیسرز کو ہدایت دی تھی کہ آر ٹی آئی کے تحت وصول ہونے والی درخواستوں کے جواب سے پہلے عالی عدداروں سے اجازت حاصل کی جائے تیرہ اکٹوبر کو انہوں نے یہ سرکولر جاری کیا تھا درخواست گزار نے اپنی درخواست میں نشاندہی کی تھی کہ یہ سرکولر قانون حق معلومات کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے اور یہ سرکولر قانون کے جذبے کے مغائر بھی ہے وزیر افضائش موشیہ تھلسانی سرنیواس یادوں نے کہا ہے کہ غریب عوام کے ذاتی مکان کا خواب پورا کرنے کا سہرہ وزیر اعلیٰ چندر شکھر راو کے سر جاتا ہے انہوں نے بنسیلال پر ڈیویزن کا دورہ کیا اور سی سی نگر بندہ محسمہ نگر میں زیر تعمیر ڈبل بیڈروم مکانات کا معاینہ کیا انہوں نے اس موقع پر عدداروں کو ہدایت دی کے کاموں میں تیزی پیدا کی جائے وزیر محصوف نے نشاندری کرتے ہوئے کہا کہ آنے والے ماہ کی پانچ اور نو توارک کو یہ ڈبل بیڈروم مکانات استفادہ کنیندگان کے حوالے کر دیے جائیں گے دوسرے ہفتے بھی چار منار کے خریب ایک شام چار منار کے نام پروگرام منقد کیا گیا جس پر عوام اور کاروباریوں کا بہتر رد عمل سامنے آیا ہے یہاں تجارت کرنے والوں نے اس پروگرام پر مسررت کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ ان کے کاروبار پر اس کا مضبط اثر سامنے آیا ہے اور ان کا کاروبار بہتر انداز میں چل رہا ہے پولیس بھی ان کا تعون کر رہی ہے آگے بھی ایسے پروگرام منقد کرنے کی ضرورت ہے دوسری طرف عوام نے سماجی فاصلہ اور ماسک کے اصولوں کے ساتھ ساتھ پارکنگ کی سہولت کی فراہمی پر بھی زور دیا عرص شریف حضرت سید موین الدین قادری بغدادی رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں سندل وہ محفل سما منقد ہوئی آج بعد مغرب چراقہ وہ محفل سما ہوگی سندل مالی کا جلوس درگاہ حضرت صوفی شاہ عبدالقادر راز رحمت اللہ علیہ مسریکنس سے روانہ ہوگا اور آستانہ علیہ جہانما پہنچے گا جانشین حنیف اللہ شریف قادری اور نائب جانشین سمیو اللہ شریف قادری نے شرکت کی خواہش کی ہے ممتاز یار الدولہ وقف کی جانب سے اردو حال میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلسے کا احتمام کیا گیا جس سے سرکردہ علماء نے خطاب کیا ممتاز یار الدولہ وقف کی مجلس علماء کے دستگیر علیقان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ممتاز یار الدولہ کے منشاہ وقف کے حساب سے یہ جلسہ ہر سال ضروری سمجھا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ ممتاز یار الدولہ وقف کمیٹی کے ذمہ داروں کی خواہش پر یہ جلسہ منخط کیا گیا ہے منشاہ وقفیں اس جلسے کا بطور خاص ذکر کیا گیا ہے جناب غلام یزدانی سینئر ایڈوکیٹ نے اس جلسے کی صدارت کی وقف کے ذمہ داروں نے کہا کہ آج کے دور میں ایسے جلسوں کی ضرورت ہیں جلسے میں طلبہ بھی شریک ہوئے انہوں نے اس کاس کو آگے بڑھانے کی ضرورت پر بھی زور دیا ترہنگانہ کانگریس کی ڈیجیٹل رکنیت سازی مہم کا آج سے آغاز ہوا اس موقع پر ایک تقریب منقض کی گئی صدر پی سی سی ریوند ریڈی نے کہا کہ کانگریس پارٹی کے رکنیت کا صرف ایک کارڈ ہی کافی نہیں ہے بلکہ کانگریس کے ہر کارکن کو دو لاکھ روپے کا حادثاتی انشورنس فراہم کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ کانگریس نے ملک کی آزادی کی لڑائی لڑی تھی ستیہ گرہ کیا تھا ہندوستان چھوڑ دو تحریک میں بھی اس ملک کے لیے گاندھی خاندان کی چار نسلوں نے اپنی جان کی خربانی دی ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی ایک جذبہ ہے یہ نظریات والی پارٹی ہیں انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی کے دور میں غریبوں کو مکانات فراہم کیے گئے ارازیات فراہم کی گئی ہیں اور غریبوں کی ہر طرح مدد کی گئی انہوں نے تلنگانہ میں بیروزگادی کا مسئلہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ بیروزگاد نوجوان مہش نے خودکشی کر لی ہیں کانگریس نے تلنگانہ میں تیس لاکھ کارکن بنانے کا نشانہ رکھا ہے نو اور دس نومر کو رکنیس سازی پر بیداری سمینار منقض کیے جائیں گے آل انڈیا کسان سنگ نے آج بشرباغ میں اگریکلچر کمیشنریٹ کے دفتر کے روبرو احتجاج کیا کسان سنگ نے تین ذرع قوانین کے خلاف ملک کے کسانوں کے احتجاج کو حق بجانب قرار دیتے ہوئے ملک کے مختلف مقامات پر احتجاج کرنے والے کسانوں کی حمایت کی سنگ کے ذمہ داروں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے موڈی ذرع قیادت مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ ان تین ذرع قوانین پر عمل آوری کو روک دے انہوں نے نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ کسانوں کو پہلے ہی کئی مسائل کا سامنا ہے حکومت دھان اور دیگر اجناس کی کاشت کرنے کی کسانوں کو اجازت نہیں دے رہی ہے انہوں نے کہا کہ تین ذرع قوانین کے خلاف دہلی میں کسانوں کا احتجاج جاری ہے اس قانون سے دستبرداری کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت ان کی پیداوار پر اغلی ترین امدادی قیمت ادا کرے ملازمتوں کی فراہمی کے لئے نوٹیفیکشن جاری کرنے میں حکومت کی ناکامی کا الزام لگاتے ہوئے نوجوان مہش کی گزشتہ روز کتکشی کے واقعے پر بی جے وائی ایم کے کارکنوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے احتجاج کیا اور بی روزگاری کے مسئلے کو حل کرنے کے لئے فوری طور پر ملازمتوں کو پور کرنے نوٹیفیکشن جاری کرنے کا مطالبہ کیا بی جے وائی ایم کے کارکنوں نے کوکٹ پلی کے خریب وزیر اعلی چندشکھرہو کا پتلا نظریاتش کیا انہوں نے چینور کے ٹی آر ایس رکن اسمبلی بلکا سومن سے استفعے کا مطالبہ کیا انہوں نے اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت روزگار فراہم کرنے میں ناکام ہو گئی ہے جس کے نتیجے میں بی روزگار نوجوان خودکوشی کے لئے مجبور ہو گئے ہیں کوویٹ کی تیسری لہر سے مطالبہ ہندوستان میں تشویش پائی جاتی ہے کرونا کی نئی شکل کے معاملات حالیہ دنوں میں بعض ذریعاستوں میں سامنے آئے ہیں جس کی وجہ سے عوام میں فکر مندی اور تشویش کی لہر پائی جاتی ہے پڑوسی ملک چین میں بھی کرونا کے کئی نئے معاملات سامنے آئے ہیں جس کے بعد بعض مقامات پر لگ ڈاؤن لگایا گیا ہے چین نے کئی معاملات پر کرونا کے ڈلٹا شکل کے معاملات کے پھیلنے کا انکشاف کیا ہے ماہرین نے کوویٹ کے اصولوں جیسے ماسک کا استعمال سماجی فاصلے کی ضرورت پر زور دیا ہے اسی دوران مرکزی حکومت نے کئی ریاستوں کو کرونا کی تیسری لہر کے سلسلے میں چوکز بھی کیا ہے مہاراشترہ کے سابق وزیرالہ دیوندر فڈنویس نے الزام لگایا ہے کہ ان سی پی کے لیڈر نواب ملک کے انڈر ورلڈ سے تعلقات رہے ہیں جیل میں محروس منشیات کے کاروبار کرنے والے ایک شخص کی جانب سے میوزک ویڈیو کو فائنانس کرنے سے مطالق الزامات پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے دیوندر فڈنویس نے ان الزامات کو بکواس قرار دیا اور ان سی پی لیڈر پر تنقید کرتے ہوئے کہ وہ دیوالی کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ نواب ملک کے انڈر ورلڈ کے ساتھ تعلقات کا ثبوت پیش کیا جا سکے زلہ ورنگل کی ان معاملو مارکٹ یارٹ کے خریب تاجروں نے زرے التوار رقم جاری کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا اس احتجاج کے نتیجے میں مارکٹ میں خریداری کا کام متاثر ہوا صبح کی اولین ساتھ میں تقریباً چار تھا پانچ بجے کپاس کے لوٹ کے ساتھ مارکٹ یارٹ پہنچے کسانوں کو تاجرین کے احتجاج کی وجہ سے مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ناگندر ٹریڈنگ کمپنی کی طرف سے واجب الادا بقیاجات کی رقم ملنے تک خریداری کا آغاز نہ کرنے تاجروں نے احتجاج کیا تاجروں نے کہا کہ انہیں تقریباً دس لاکھ روپے کے بقیاجات واجب الادا ہیں ان سی بی کے لیڈر وہ مہارشتر کے سینئر وزیر نواب ملک نے دعویٰ کیا ہے کہ ان سی بی ممبئی زونل کے ڈائریکٹر سمیر وان کھیڑے ممبئی میں چلائے جانے والے منشیات کے ریکٹ کے اصل سرغنا ہے آج صبح انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ مہارشتر کے سابق وزیرعالہ دیوندر فردنویس ان سی بی میں سمیر وان کھیڑے کے تبادلے کے لیے ذمہ دار ہیں انہوں نے کہا کہ سمیر وان کھیڑے ہی ممبئی میں چلائے جانے والے منشیات کے ریکٹ کے اصل سرغنا ہے ان کا تخرر دیوندر فردنویس نے کیا تھا نواب ملک نے منشیات کا کاروبار کرنے والے جائیدی پرانہ کے ساتھ دیوندر فردنویس کی اہلیہ کی تصویر کو بھی سوشل میڈیا کے اپنے آکاؤنٹ سے جاری کیا اور کہا کہ ان کے تعلقات سابق وزیرعالہ کے ساتھ رہے ہیں نلگنڈا زلے میں غیر موسمی بارش کی وجہ سے کسانوں کو مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ کئی کٹی ہوئی فصلوں کو نقصان پہنچا کسانوں نے صورتحال پر فکرمندی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کی نہ صرف کٹی ہوئی فصل کو اس اچانک بارش کی وجہ سے نقصان پہنچا بلکہ مارکٹ یارٹ کو فرخت کے لیے لائی گئی تیار فصل بھی بھیگ گئی متحدہ زلہ نلگنڈا میں گجشتہ دو دنوں سے غیر موسمی بارش ہو رہی ہے ویسر تلنگانا پارٹی کی صدر ویسر شرمیلہ کی پجا پرستانم یاترہ تیرہ دن میں داخل ہو گئی ہے انہوں نے یاترہ کے دوران دیور کنڈا اسمبلی حلقے میں عوام سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سے واقفیت حاصل کی چورلہ سے شرمیلہ کی یاترہ کا آغاز بیس اکٹوبر سے ہوا چودہ ماہ تک یہ یاترہ جاری رہے گی یاترہ کے دوران وہ چار سو دن چار ہزار کلومیٹر کا آہاتہ کریں گی روزانہ صبح ساڑھے آٹھ بجے تا ساڑھے بارہ بجے دو پہر ان کی یاترہ جاری ہے پھر تین بجے سے پہر سے شام چھے بجے تک شرمیلہ اپنی یاترہ جاری رکھی ہوئی ہے ہر منگل کو بے روزگاروں کے مسائل پر ان کی ایک روزہ بھوکھر تال کے دوران بھی یہ یاترہ جاری ہے ٹاس فورس نارد زون کی ٹیم میں تکارام گیٹ نارین گڑا پولیس اسٹیشنوں کے حدود میں کرکٹ بیٹنگ اور جوہ چلانے کے مراکز پر ایک ساتھ دھاوا کرتے ہوئے تین افراد کو گرفتار کر لیا کل ہند نیو زیلنڈ کے درمیان ہوئے مقابلے کے سلسلے میں سٹے بازی کی جارہی تھی ملزمین کی شناخت انکیت اگروال موہیت اگروال اور کنک اگروال کے طور پر کی گئی ہے پی وی این آر وی کے پلر نمبر ایک سو بیس کے خریب بریج پر ایک تیز رفتار کار اُلٹ گئی اس حادثے میں کسی کی ہلاکت یا کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی ہے کار میں دو افراد سوار تھے اس کو چلانے والے نے اس کا توازن کھو دیا جس کے نتیجے میں یہ کار ڈیوائیڈر سے ٹکرا کر اُلٹ گئی کار میں سوار افراد نے سیٹ بیلٹ باندھ رکھے تھے جس کی وجہ سے وہ محفوظ رہے تاہم کار کو شدید نقصان پہنچا مہل آردیو پلی علاقے میں بیٹری کی کمپنی میں نغد رخم کی چوری کی واردات پیش آئی کل شب کارٹے دان سنتی علاقے میں قائم بیٹری کی کمپنی میں قفل شکنی کے ذریعے داخل ہو کر چوروں نے کمپنی کے دفتر میں رکھی نغد رخم کی چوری کر لی کمپنی کے مالک نے اس سلسلے میں پولیس سے شکایت کی شمس آباد پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر لیا پولیس نے کمپنی کے دفتر پہنچ کر صورتحال کا جائزہ لیا شمس آباد زون ڈی سی پی پرکاش رڈی اور راجندر نگر ای سی پی نے تفصیلات حاصل کی پولیس نے کہا کہ چوری کی رخم کا اندازہ لگایا جا رہا ہے اور وہ اس معاملے میں مصروف تحقیخات ہے کتکشی کرنے والے بیروزگار نوجوان مہش کے ارکان خاندان کو انس یو آئی کے صدر ونکٹ نے پرسا دیا انہوں نے اس موقع پر حکومت سے مطالبہ کیا کہ مہش کے ارکان خاندان کی مدد کی جائے اسی دوران صدر پی سی سی ریون تریڈی نے مہش کے ارکان خاندان سے فون پر بات کرتے ہوئے ان کو پرسا دیا انہوں نے ساتھ ہی بیروزگار نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ مایوس ہو کر کتکشی جیسے راستے کو اختیار نہ کریں انتہائی اقدام مسئلے کا حل نہیں ہے پولیس نے جوہ خانوں کے خلاف جاری کاروائی کے حصے کے طور پر منچریہ لزلے میں جوہ کھلنے والے پچیس افراد کو گرفتار کر لیا پولیس نے ایک ولا پر دھاوا کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر ان کے قبضے سے چھ لاک سبتر ہزار روپے کی رخم نزبت کی اور پچیس افراد کو گرفتار کر لیا پولیس نے اس کاروائی کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس ولا میں برٹڑے پارٹی کی انہیں اطلاع ملی تھی تاہم مزید معلومات کرنے پر پتا چلا کہ اس ولا میں جوہ خانہ چلایا جا رہا ہے پولیس نے کہا کہ گرفتار افراد کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی پولیس نے ان کے پاس بھاری رخم کے ساتھ ساتھ سیلفونز بھی ضبط کر لیا مولانا حامد محمد خان امیر جماعت اسلامی نے کہا ہے کہ اس وقت ساری انسانیت کو اسلام کے پیغام سے واقف کروانے کی ضرورت ہے ہمیں چاہیے کہ برادران وطن سے دوستانہ روابط بڑھائیں اسلام اور مسلمانوں سے مطالق ان میں پائی جانے والی غلط فہمیوں کو دور کریں انہوں نے جماعت اسلامی ہند یا خود پورا کے زیر اتمام علماء کرام وہ اکابرین ملت کے قصوصی مشاورتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ علماء کرام ستاروں کی معنی ہے اگر علماء کرام متحدہ طور پر کوشش کریں گے تو ملک و ملت کی قسمت بدل سکتی ہے مولانا مفتی تنظیم عالم قاسمی استاد حدیث دارلم سبیل السلام نے اس موقع پر کہا کہ ہم حالات سے مایوس نہ ہوں بلکہ مسلسل جد و جہد کے ذریعے حالات میں تبدیلی کی جا سکتی ہے انہوں نے کہا کہ ہر علم دائی ہے انہوں نے مزید کہا کہ جمعہ کے موقع پر دیے جانے والے اردو قطبات میں سماجی موضوعات کو شامل کریں تاکہ قوم و ملت کی بروقت رہنمائی ہو سکے انہوں نے علماء کرام سے اپیل کی کہ جماعت اسلامی کی جانب سے قائم کی گئی تنظیم وفاق العلمات الانگانہ میں شامل ہوتے ہوئے اسے مضبوط کیا جائے مولانا شاہد خاص بھی استاد نازم تعلیمات المہدل آلہ الاسلامی نے بھی خطاب کیا علیف فانڈیشن کے صدر وہ ہائی کورٹ کے وکیل سید نظام الدین اور فانڈیشن کے ارکان نے تیروپورا میں اقلیتوں پر حملوں کے واقعات کی شدید مضمت کی انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے حکومت ہند سے مطالبہ کیا کہ ان حملوں کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے انہوں نے اسے دہشت گردانہ حملہ قرار دیا انہوں نے کہا کہ مساجد کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا گیا ہے منچریالزلے کے علاوہ دیگر ازلا میں بعض مقامات پر زلزلے کے حل کے جھٹکے محسوس کیے گئے جس کے نتیجے میں عوام میں تشویش کی لہر دوڑ گئی عوام اپنے مکانات سے نکل کر کھلے آسمان کے نیچے ٹھہر گئے کئی مقامات پر عوام نے اپنے رشتداروں کو فون کرتے ہوئے ان کی قیریت دریافت کی یہ جھٹکے چند سیکنڈز کے لیے محسوس کیے گئے اس میں کسی بھی خسم کی جانی اور پھر مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے مختلف ازلا کے انتظامے کے جانب سے ہنوز اس کی توسیق نہیں ہوئی ہے مقامی افراد نے بتایا کہ زلزلے کا چھٹکا محسوس ہوتے ہی مکان کی کوئیلیاں نیچے گر پڑیوں اور دروازے کھڑکیاں بھی بجنے لگے اب جبکہ دیوالی قریب ہے صرف دو فیصد ہندوستانیوں کا ماننا ہے کہ ماسک کا استعمال ضروری ہے جبکہ دیگر تین کا احساس ہے کہ ان کے علاقوں کے تین فیصد عوام سماجی فاصلے کے اصولوں پر عمل کر رہے ہیں ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے سروے میں یہ بات سامنے آئی ہے جس میں ملک کے 366 ازلا کے تقریباً بیس ہزار شہریوں سے رد عمل ملا ہے ان شہریوں میں بعض شہریوں کا ماننا ہے کہ لاپرواہی کے نتیجے میں کوئیٹ کے معاملات میں اضافہ ہو سکتا ہے بیرستر اسد الدین ویسی ایم پی وہ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے کہا ہے کہ بی جے پی اور آر ایس اس نے یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے ووٹ کے بغیر حکومت بنا سکتے ہیں تو کیا مسلمان اپنے بیس تا تیس ارکان اسمبلی کو کامیاب نہیں کر سکتے صرف بھروسہ اعتماد اور بہادری کی ضرورت ہے بے قوف ہو کر ووٹ کا استعمال کریں تو مجلس کے ارکان اسمبلی کامیاب ہو سکتے ہیں کسی بھی جماعت کا اگر ایم لے منتقب ہوگا تو اپنی پارٹی کے حکم کا محتاج ہوگا اس کے پارٹی جو کہیں گے وہ اس پر عمل کرے گا لیکن مجلس کا رکن اسمبلی منتقب ہوگا تو اس پر کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی صدر بجلس نے سہر انپور میں ایک زبردست جلس عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہماری قیادت تیار ہوگی تو وہ کسی بھی ظلم پر فوری طور پر ہمارے درمیان آکر کھڑی ہوگی اسی لئے ضروری ہے کہ اتر پردیش کے مسلمان اپنی قیادت پیدا کریں انہوں نے کہا کہ آزادی کے تقریباً ستر برس گزر چکے ہیں سیکولرزم کے نام پر مسلمانوں کو ہمیشہ دھوکہ دیا گیا اور غریبی کو ان کا مقدر بنا دیا گیا اگر اتر پردیش کے مسلمان متحد ہو جائے اور اپنی سی ایسی قیادت پیدا کریں تو مظلوموں کی آواز اٹھائیں گے اس مرتبہ تبدیلی ضروری ہے